شہباز شریف کے دخواست زمانت پر نیب کا اعتراض مسترد جسٹس شہزاک ملک پر مشتمل بینچ ہی کیس کی سامات کرے گا چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب پر پہلے ہی بہت سے الزامات لگ رہے ہیں اب نیب اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گا معجد خواہوں اب ایسا نہیں ہوگا جسٹس شمیم خان نیب نے موجودہ بینچ کی بجائے جسٹس علی باکر نجفی کی سرپراہی میں بینچ سے ہی شہباز شریف کے دخواست زمانت پر سامات کروانے کی استدا کی تھی بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے نو مولود ہے تنہا چھوڑ کر نہیں آسکتا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی حمزہ شہباز کا مزید پندرہ روز بیرون ملک قیام کا فیصلہ قیام میں توسی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواستہ آئے نو مولود کی لندن میں ہاتھ سرچری ہے مزید قیام کی اجازت دی جائے وکیل حمزہ شہباز غیر قانونی تعمیرات ایڈی کرپشن اور ایڈی اے صفایہ کے لیے کٹھے ہو گئے غیر قانونی املاک مالکان کے خلاف مقدمات درش کروانی کا سلسلہ بھی شروع ایڈی اے نے ایسٹن مارکی کے مالک کے خلاف مقدمات درش کروا دیا آپریشن میں پولیس کی مدد لینے کا بھی فیصلہ مضامت پر مقدمات درش ہوں گے ایڈی اے حکام عوام مہنگائی کے گھیرے میں مرگی کے گوشت کے قیمت کو پھر پڑھ لگ گئے ایک ساتھ چھے روپے اضافہ ریٹ ایک سو اکانوے روپے سے بڑھ کر ایک سو ستانوے روپے فی کلو تک جا پہنچا سبزیوں کو بھی ہاتھ نہ لگے ایڈی مارٹر سو لیسن ایک سو اکتیس ادرک ایک سو چھے سٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا عوام کی چیخیں نکل گئیں سفائی کا ابتر نظام غیر میاری اشیاء کی فروغ عوامی شکایات پر میمبر پرائیس کنٹرول کمیٹی آبید میر کا اقبال ٹاؤن سبزیوں فروڈ منڈی پر چھابا سیکیرٹیو مارکٹ کمیٹی راہیلا رزا کی سرزنیش مطادس ٹالس مالکان کو نوٹسز جاری جی سی یونیورسٹی کی اسسٹینٹ پروفیسر ہینا خان کو پی ایچ ڈی میں داخلہ نہ ملا تو قوائد و زوابط کو ہی بلائے تاک رکھ دیا گیا نیجی کالیج میں داخلہ لیا اور پھر جی سی یونیورسٹی میں مائیگریشن کروا لی پندرہ ہزار الاؤنس کی منصوری بھی لے لی محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب خاموش تمام قوانین کو مدد نظر رکھا گیا ہے ترجمان جی سی یونیورسٹی لاہور ہائی کورٹ میں سی سی پیو کے خلاف توہین عدالت کی درخاص سامات کے لیے منصور عدالت نے سی سی پیو سے 26 فروری کو جواب طلب کر لیا عدالت نے سی سی پیو کو درخاص پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا تین سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے داد رسی نہیں ہو رہی درخاص گزار شہری سیف سٹی اور ٹرافک پولیس کے جانب سے بھیجوائے گئے ای چالانوں سے تنگ ہائی کورٹ میں درخاص عدالت نے چیپ آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی اور سی ٹی او کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ای چالان قانون کے خلاف ورسی کرنے والے کی بجائے گاڑی کے مالک کو بھیجوائے جاتا ہے درخاص گزار مطروقہ وقف املاق میں غیر قانونی بھڑتیوں اور اکتیارات کے ناجائز استعمال کا کیس احتساب عدالت نے آسیف آشمی اور دیگر کے بکلا کو طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سمار بائیس فروری تک ملتبی کر دی گارڈن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے زیادتی کا معاملہ پولیس نے نامزد ملزم گلباس کو گرفتار کر لیا ملزم متاثرہ بچی کی والدہ کا قزن ہے وزیراعلا پنچاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹیس لیتے ہوئے سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ملزم کے گرفتاری کا حکم بھی دیا تھا فیملی کوٹ کا سٹیج اداکار تاریخ ٹیڈی کو بچوں اور سابقہ بی بی کو خرچہ ادا کرنے کا حکم سابقہ اہلیہ آسمہ بی بی نے بچوں کا خرچہ نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت ماحولیات زرطاج گل کا پاتمہ جناہ میڈیکل کالیج میں کلین اینڈ گرین موہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کالیج میں پودا بھی لگایا ہے نجر بیبا کانون کی دنیا میں اونچہ نام انسانی حقوق کی علمبردار اور معروف کانوندان آسما جاہنگیر کو ہم سے بھی چھڑے ایک سال بیٹھ گیا آسما جاہنگیر انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی صدر بھی رہی اقوام میں متحدہ نے انسانی حقوق دو ہزار اچھارہ کے ایوارڈ سے نوازا آر شہر کے موسم کے رنگ نرالے سوٹھ سویرے ٹھن پھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی آئندہ چوبیس خنٹوں میں وارش کا بھی امکار موسیقی